جب اہلے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی بلٹ انڈی جی بالکل واپٹا کی نچکاری کے خلاف زلہ برکے واپٹا ملازمین نے میپ کو کمپلیکس ویہاڈی کے سامنے اتجاجی مزہرہ کرتے ہوئے دھرنا دے دیا اتجاجی مزہرہ اور دھرنا کی قیادت ڈویزنل چیئرمن سرفراز جیڈو ڈویزنل سیکٹری رو آسفرڈ زونل سیکٹری محمد سابر کر رہے تھے واپٹا ملازمین نے اپنے مطالبات کے حق میں نارے بازی کرتے ہوئے کہا کہ واپٹا کی نچکاری کسی زورت برداشت نہیں ہزاروں خاندانوں کا مستقبل خطرے میں ہے نچکاری کے خلاف واپٹا ملازمین اپنے بچوں سمیت سڑکوں پر نکلیں گے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں گے مظاہرین کا مزید کہنا تھا کہ واپٹا کسی حوالے سے بھی خسارہ نہ ہے بلکہ اس خسارے کی اصل وجہ حکمرانوں کی عیاشی ہیں جو ملک و قوم کے لیے مسائل کا بحث بن رہے ہیں مظاہرین نے حکومت وقت سے واپٹا کی نچکاری نہ کرنے کا مطالبہ کیا زلہ بر کے واپٹا ملازمین نے میپ کو کمپلیسٹ کے سامنے اتجاجی درنا بھی دیا دے رکھا اور جتہ حال جاری رہا ہم اپنے مرکزی قیادت خان خرشید خان صاحب اور چودری غلام رسول گجار شہد باری چوہان کی زیر قیادت آج ہم نے پندرہ فروری کو یوم اتجاج منایا ہے جس میں تمام مزدوروں نے شرکت کی اور ہم کسی صورت یہ نچکاری نہیں ہونے دیں گے ہم حکومت وقت کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ نچکاری کسی بھی صورت میں نہیں ہونے دیں گے نہ ایم ایف کے دباؤ کے نیچے آ کر یہ منظوری ہونے دیں گے انشاءاللہ ہم اپنی مرکزی قیادت کے ساتھ ہیں اور اس کے حکم کے تحت جتنے دن بھی ہم کو بیٹھنا پڑا کسی حد تک ہم جائیں گے ہم ان کی بجلی باندھ کریں گے پورے ملکی اور کسی صورت میں ان کے معاملات ان کو نہیں حل کرنے دیں گے میں حکومت وقت سے راو آصف رضا سیکٹری ڈویزن ویہاڑی حکومت وقت کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کسی بھی صورت ان کے نپاک ارادوں کو نہیں کامیاب ہونے دیں گے ہم ہر صورت جیسے ہی لیڈر ہمیں حکم کریں گے ہمارے لیڈران کے زیر قیادت ہمیں جہاں بھی جانا پڑا ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہم کسی بھی صورت میں اس واپڑا کے ادارے کو پرائیویٹ نہیں ہونے دیں گے یہ مزدوروں کا ادارہ ہے کسی کا نئیس میں مزدوروں کا خون ہے اور انشاءاللہ ہم سب یک جاہیں مزدور اتحاد مزدور اتحاد مزدور مزدور خالد جویز گجر ڈویزنٹ چیئرمن آرو آفس بیہاری آج کی یہ کال پندرہ فروری یہ ملک بر میں ہائیڈرو یون کے زیر قیادت ہے اس میں یہ ہمارا دو تین پوائنٹس ہیں جو مین ہیں سب سے جو مین پوائنٹ ہے یہ تو وہ یہ ہے کہ ہم کسی صورت اپنے اس ادارے کی نجکاری نہیں ہونے دیں گے گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ آئی ای ایم اف کے دباؤں پر اسے نجکاری کی طرف نہ لے کے جائے بلکہ اس میں ریفارمز کریں اصلاحات کریں اس کو جدد کی طرف لے کے جائے نہ کہ مزدوروں کی ایسے سالی کی جائے اور ہم اپنی قیادت کے حکم کے مطابق کسی بھی حد تک جانے کے لئے تیار ہیں اور ہمیں جو بھی کال ملے گی ہم سب سے باتاک اس کا قرآن کروں گے گورنمنٹ کے پارلیمنٹ لوجز کا بھی قرآن کریں گے انشاءاللہ زونل جوہنٹ سیکٹری ویاری سرکل ہم جناب خرشیر آمدخان اور چوری غلامرسول گجر اور شاہد باری چوان صاحب کے میسج پہ یہ ملک گیر احتجاج ہے اس احتجاج کا مقصد ہے کہ جو گورنمنٹ آئی ایم ایف کے دباؤ پہ یہ اداروں کو پرائیویٹ کرنا چاہتی ہے گورنمنٹ کو چاہیے ایک آئی ایم ایف کو یہ پرائیویٹ ادارہ یہ جو منافع بقش ادارہ ہے اس کو کیوں پرائیویٹ کر رہے ہیں ہمیں یہ بتائیں تو صحیح نا کہ یہ کس طرح سے لاز ہے ان کو یہ لاز جو ان کی اجیشیاں ہیں وہ ملک کا اصل بڑا گرک کر رہی ہیں ان کو چاہیے کہ یہ میکموں کو پرائیویٹ نہ کریں یہ اپنے اخراجات کم کریں ٹھیک ہے غریب عوام کو آٹا نہیں مر رہا ان کو آٹا مہیا کریں ایسے وابڑا ملازمین ہیں ان کو بہت سارے مسائل ہیں ان کے مسائل حل کریں یہ جو پرائیویٹ کہہ رہے ہیں پرائیویٹ ان کے آدمی آکے لیں گے نا ان کی آدمی جب لیں گے یہ اپنے آدمیوں کو نوازیں گے پہلے بھی انہوں نے نوازا ہے اپنے آدمیوں کو ایم سی بی بینک میں اور کئی ایسے شعبوں میں ہمارا ان سے پرزور اپیل ہے کہ یہ آپ اس جو یہ پروگرام بنایا ہے آپ نے آپ اس سے واپس ہٹیں میر بانی ہوگی آپ کی اور خرشید خان صاحب یا چوڑی گرام رسول صاحب جب ہمیں بھی ہٹتال کی کال دیں گے ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اگر انہوں نے یہ پروگرام کنسل نہ کیا تو اگلا لائے عمل جو ہے نا وہ اسلام آباد کا ہوگا اور اسلام آباد ہم سیکٹی ایٹ کا گہراؤ کریں گے میر بانی شکریہ جی